ویلکم می یوٹیوب چینل واشنگ آف دا فل ویڈیو اور سبسکرائب می چینل تینک یو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے خوبصورت ایڈیاز اور خوبصورت دیزائن لائے ہوں مکمل دوپ میں پروان چڑھنے والے پودوں سے پرے نوفیس گارڈن کے منصوبے آپ نے سہن میں سبزہ اور رنگت کے لیے ہمارے مفت ڈاؤنلوڈ کے خابل کم دیکھ پال والے باغیچے کے منصوبوں میں سے انتخاب کیجئے ان میں سے ایک مفت بھی غیر ہنگامی والے باغیچے کے منصوبوں کا استعمال کریں جو آپ ایک خوبصورت دوپ والے پاک کے لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے زیادہ دیکھ پال کے ضرورت نہیں ہے ہر ایک آسان دیکھ پال کرنے والے سورج سے محبت کرنے والے پودوں پر انحصار کرتا ہے جو بڑھتے ہوئے پو موسم میں رنگ اور ساتھ فرام کرتے ہیں آپ کو گرمیوں کے دوران اس باہ کو پانی دینے کے لیے نلی کو کسیٹنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ گرمی اور خوشک سالی کو برداشت کرنے والے پودوں جیسے سیڈم، فیدر، ریڈ گراس اور فورٹویبا سے پڑھا ہوئے جو بڑھے ہوئے خوشک منطروں کو برداشت کر سکتے ہیں یہ تیتار باغ منصوبہ فاؤنڈیشن لگانے یا باڑھ کے سامنے اچھی طرح کام کرتا ہے یہ آنہ اثر والا کم نگستانش والا باغیتہ آپ کے سہن کو گرمی کے لہروں کے باوجود شاندار نظر آتا ہے اس میں موسم گرمہ میں کھلنے والے مختلف قسم کے پسندیدہ جیسے سالویہ شامل ہیں چمکدار رنگ کے پھلوں اور پودوں کے بڑے دسپلے کے لیے آپ نے سہن کے ایک کونی کو اس ڈیزائن سے پڑھیں گڑی اور اپنے فٹ پاتھ کے درمیان کی جگہ کو رنگوں کے نگستان میں تبدیل کریں جس میں ہلچل سے پاک دیسی بار ہیماسی اور سجاوٹی گاسوں جامنی رنگ کے کون فلاور پیٹی سی لیا گولڈن روڈ اور اسٹر جیسے پودے آپ کی طرف سے شاید ہی کسی کوشش کے ساتھ آپ کے سہن کی روخ تھام کی اپیل کو فروخ دیں گے روسی بابا لیووینڈر اور کیٹمنٹ ایک ہسان دیکھ بار والے باغیچے کے منصوبے کے لیے یقینی شرط ہیں یہ سخت پودے بار ہاں معاصیوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں تاکہ تمام موسم گرمہ میں گلابی پیلے اور جامنی رنگ کے خوبصورت پھٹ پڑیں مختلف قسم کی انچائیاں اس پاک کو باڑوں کا خلاف پھلوں کے بستروں کے لیے بہترین بناتی ہیں کچھ پودے گرم موسم میں بند ہو جاتے ہیں لیکن اس باغیچے کے منصوبے کے اقسام بیکنگ دو میں چمکتی رہتی ہیں لہٰذا آپ رنگوں کے شاندار پیج ورک سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں چاہے موسم جیسا بھی ہو ڈیڈی آس اور کنول اس باقی ریڈ کی ہڈی ہیں جو کہ ڈیلی دلیرانہ پھول پیش کرتے ہیں وہ کانٹے کے لیے بہترین ہیں موسم گرمہ کے دوران تیزی سے بڑھنے والے پھلوں کو یہ پھولوں کے اس کونے کی باڑھ والے باہ کو نصب کر کے سامنے کے سہن کے بلوں کو ختم کریں سورج سے محبت کرنے والے انتخاب سے پرے ڈیزائن میں رنگین سالانہ کا مرقب ہے جس میں صرف چند بارہ ماہ سیوں کے ساتھ وقفہ کیا گیا ہے خوشگوار سیاہ آنکھوں والی سوسن استویل کھلنے والے باگیچے کے منصوبے میں آسان دیکھ پال کرنے والے ہر ہیمانڈ پنسٹیون نون تیتلی جاڑی اور بہت کچھ کی تکمیل کرتی ہیں اس آدھا باگیچے کے منصوبے کے ساتھ پورے موسم میں خوبصورت رنگوں سے لطف اندوز ہوں اس میں گوری بیپیس اور جاملی رنگ کے کون فلاورز جیسے کوئی ہنگامیں پسند نہیں ہیں یہ باگ موسم گرمہ کے گرم ترین موسم میں بھی پروان چڑھے گا اور کھلے گا یہ انتہائی آسان باگیچہ تمام موسم گرمہ میں چمکتا رہے گا یہاں تاکہ پارا چڑھنے پر اس ڈیزائن میں مختلف قسم کی پرہماسی پھول شامل ہیں جن کو آپ سے زیادہ دیکھ بال کی ضرورت نہیں ہے پس ایک دو والی جگہ تلاش کریں جس کو کچھ خوشگوار رنگ کی ضرورت ہو اور خدائی شروع کیجئے سالانہ باغات موسم بہار سے ٹھنڈ تک شاندار رنگوں کو شامل کرنے کا ایک تفریحی طریقہ ہے اس ڈیزائن میں ہیڈ کے پیج میں ایک ٹریلس یا اسی طرح کے پودوں کے سپورٹ دھانچے پر صبح کی نیلی چمک ایک فکل پوائنٹ کی طور پر کام کرتی ہے اس کے پھلوں کا پرپور رنگ آس پاس کے سالانہ پھلوں کی تکمیل اور اس کے برقصے ہے نان اسٹاپ رنگ وہی ہے جو اسباہ کا منصوبہ ہے اس میں خوشک سالی کو برداشت کرنے والے بارہماسیوں کی بدولت آج موسم بہار سے خزاں تک ان کی گلابی جاملی پیلے اور سفید پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے کیونکہ جب ایک قسم کا پھول ختم ہوتا ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتا ہے جس کو کچھ خوشکوار رنگ کی ضرورت ہو اور خدای شروع کیجئے سالانہ باغات موسم بہار سے ٹھنڈ تک شاندار رنگوں کو شامل کرنے کا ایک تفریحی طریقہ ہے اس ڈیزائن میں ہیڈ کے پیج میں ایک ٹریلس یا اسی طرح کے پودوں کے سپورٹ دھانچے پر صبح کی نیلی چمک ایک فکل پوائنٹ کی طور پر کام کرتی ہے اس کے پھلوں کا پرپور رنگ آس پاس کے سالانہ پھلوں کی تکمیل اور اس کے مرخصے ہے نانسٹاپ رنگ